ایک بطشاہ کے سامنے کسی عالم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ زانی کے عمل کا کرز اس کی اولاد یا اس کی اہلحانہ میں سے کسی نے کسی کو چکانا پڑتا ہے اس بطشاہ نے سوچا کہ میں اس کا تجربہ کرتا ہوں اس کی بیٹی حسن و جمال میں بھی مثال تھی اس نے شخزادی کو بلا کر کہا کہ عام سادہ کپڑے پہن کر اقیلی بزار میں جاؤ اپنے چہرے کو کلہ رکو اور لوگ تمہارے ساتھ جو معاملہ کرے وہ خوب و خوب آ کر مجھے بتاؤ شخزادی نے بزار کا چکر لگایا مگر جو غیر محرم شخص اس کی طرف دیکھتا وہ شرم و خیاس نگاہ جکا لیتا کسی مرد نے اس شخزادی کی خسن و جمال کی طرف دیان ہی نہیں دیا سارے شہر کا چکر لگا کر جب شخزادی اپنے محل میں داہل ہونی لگی تو رہتاری میں کسی ملازم نے محل کی حادمہ سمجھ کر رکا گلے لگایا بوسا لیا اور باگ گیا شخزادی نے بدشاہ کو سارا قصہ سنایا تو بدشاہ رو پڑا اور کہنے لگا کہ میں نے ساری زندگی غیر محرم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہے البتہ ایک مرتبہ میں غلطی کر بیٹا اور ایک غیر محرم لڑکی کو گلے لگا کر اس کا بوسا لیا میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا ہمیں اس واقعی سے عبرت خاصل کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہماری کو تاہی کا بدلہ ہماری اولادیں چوکاتی پرے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے در کے عورتیں پگدامن بن کر رہے اسے چاہیے کہ وہ غیر محرم عورتوں سے بتمہ ہو جائے اس طرح جو عورتیں چاہتی ہے کہ ہمارے خوان نکوکاری کی زندگی گزارے بے حیائی والے کاموں کو چوڑ دے انہیں چاہیے کہ وہ غیر محرم مردوں کی طرف نظر اٹھانا بھی چوڑ دیں تاکہ پاگدامنی کا بدلہ پاگدامنی کی صورت میں مل جائے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں موسیقی